موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین میں کمال الدین سنابلی ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اپنا پروگرام لے کر جس کا عنوان ہے جنازے کے مسائل جنازے کے اکثر مسائل ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکے مریض کے مسائل سے لے کر مجید کی نماز جنازہ پڑھنے تک کے مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں مجید کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اب معاملہ آتا ہے تدفین کا لہذا آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم اسی تعلق سے گفتگو کریں گے کہ مجید کی تدفین کس طرح ہو اور قبر کس طرح کی ہونی چاہیے نمبر ایک مسئلہ نمبر ایک مجید کی قبر گہری اور خوب اچھی طرح سے بنائی گئی ہو اس طرح سے بنائی گئی ہو کہ مجید اس میں آرام سے سما جائے مجید کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو مجید کو کسی طرح سے موڑا نہ گیا ہو یا قبر اتنی تنگ نہ بنائی جائے کہ مجید کا جسم اس میں سما نہ سکے اگر مجید لمبی ہے تو اسی کے سائز سے لمبی قبر بنائی جائے اگر اس کا قدر تھوڑا کم ہے تو اسی کے حساب سے قبر بنائی جا سکتی ہے اور اگر مجید زیادہ صحت مند ہے موٹی ہے تو پھر اس کے اسی سائز کے حساب سے قبر کھو دینی چاہیے تو قبر کھو دتے وقت اس بات کا خاص خیال لگنا ہے کہ مجید کا سائز کیا ہے تو قبر مجید کے لیے اس طرح کی بنائی جائے کہ مجید کا جسم اس میں صحیح طرح سے سما جائے اس کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے تعلق سے کہ قبر کیسی بنائی جائے رہنمائی اور ہدایت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا احفروا واعمقوا واحسنوا ابو داود حدیث نمبر تین ہزار دو سو پندرہ اور ترمیدی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو تیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کا مطلب یہ ہے کہ احفروا گھڑا کھو دو گھڑے سے مراد یہاں قبر ہے گھڑا کھو دو واعمقوا اور اس کو گہرہ کرو اس کا مطلب قبر گہری ہونی چاہیے گھڑا کھو دو اور اس کو گہرہ کرو اس کا مطلب قبر گہری ہونی چاہیے اس کی گہرائی ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ یوں ہی بس تھوڑا سا کھو دا اور وہاں پر میت کو دفن کر دیا واعمقوا اور قبر کو گہرہ کرو واحسنوا اور اس کو اچھی طرح سے بناو قبر کو اچھی طرح سے بناو اچھی طرح کا مطلب جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ قبر ایسی ہونی چاہیے کہ میت کا جسم اس میں سما جائے اچھی طرح سے میت کو کسی قسم کی تکلیف یا پریشانی نہ ہونے پائے تو آپ نے فرمایا احفرو و احسنو و اعمقو گھڑا کھو دو اس کو گہرا کرو اور اس کو اچھی طرح سے بناو یعنی بہترین طریقے سے قبر بناو مسئلہ نمبر دو کیا ایک قبر میں ایک سے زیادہ مردے دفن کیے جا سکتے ہیں آپ کو یہ چیز بڑی عجیب سے لگے گی کہ بھئی ایک قبر میں ایک سے زیادہ مردوں کو دفن کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن بعض مرتبہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ زیادہ مجیتیں ہوتی ہیں اور قبریں کم کھو دی ہوتی ہیں یا وقت اتنا نہیں ہوتا کہ اور قبریں کھو دی جائیں مزید قبریں کھو دی جائیں اور مجیت پہ مجیت آ رہی ہوتی ہے ایسے موقع پر شریعت اجازت دیتی ہے کہ ایک قبر میں ایک سے زیادہ مجیت کو دفن کیا جا سکتا ہے سال کے طور پر تاؤن کی بیماری پھیل جائے اللہ ہم سب کو شفا دے آپ کو شفا دے اور اس بیماری سے بچائے کہیں تاؤن کی وبا پھیل جائے اور اس کی وجہ سے پیدر پہ موتیں ہوتی رہیں جنازوں پر جنازے آتے رہیں قبر کھو دنے والے کم ہیں قبریں کم کھو دی گئی ہیں تو ایسے موقع پر شریعت اجازت دیتی ہے کہ ایک قبر میں ایک سے زیادہ میت کو رکھا جا سکتا ہے اس سلسلے میں آئیے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کر دوں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الرجلین من قتل احدن بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پیتالیس اور ترمیدی حدیث نمبر ایک ہزار چھتیس ترجمہ یہ ہے اس حدیث کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کو دو دو کو ایک سات قبر میں جمع کیا کرتے تھے یعنی ایک ہی قبر میں دو دو شہیدوں کو دفن کیا کرتے تھے اور ایک دوسری حدیث میں بخاری ہی کی ہے وہ حدیث بھی ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے تعلق سے حکم دیا کہ ان کو قبر میں دو دو یا تین تین رکھو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اس سے پتا چلا کہ اگر کبھی مجیتے زیادہ ہو اور قبر کم ہو قبر کھودنے والے کم ہو یا کسی وجہ سے زمین کم ہو اور لاشیں زیادہ ہو جیسے عموماً کوئی بیماری پھیل جائے یا جنگ کے حالات ہو اور اس وقت لاشوں پر لاشیں آ رہی ہو اور لوگوں کو فرصت نہ ہو قبر کھودنے کی قبر کم ہو تو پھر شریعت نے وسعت رکھی ہے اور وہ یہ اجازت دیتی ہے کہ ایک قبر میں ایک دو یا تین یعنی ایک سے زیادہ مجیت کو دفن کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وسعت ہے وقت ہے بلا وجہ ایک ہی قبر میں دو دو مجیت کو دفن نہیں کرنا چاہیے یہ جو میں نے بتایا کہ ایک سے زیادہ مجیت کو دفن کیا جا سکتا ہے بوقت ضرورت ہے حسب ضرورت اگر کبھی ضرورت پڑے لیکن اگر وسعت ہے اور اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ایک قبر میں ایک ہی مجیت کو دفن کرنا چاہیے مسئلہ نمبر تین مجیت کو قبر میں کس طرح داخل کیا جائے مجیت کو قبر میں داخل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے سنت طریقہ کیا ہے تو جان لیجئے کہ قبر میں مجیت کو داخل کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے مجیت کو قبر کے پاؤں کی جانت سے داخل کیا جائے جیسا کہ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حارث نے وسیعت کی کہ اس کی نماز جنازہ عبداللہ بن یزید پڑھائیں لہذا عبداللہ بن یزید نے حارث کی نماز جنازہ پڑھائی یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے کوئی جائز وسیعت کر کے جاتا ہے تو اس وسیعت کو پورا کرنا چاہیے اس وسیعت پر عمل کرنا چاہیے اگر کوئی جائز وسیعت کر کے جاتا ہے اگر کوئی ناجائز وسیعت کر کے جائے مثال کے طور پر کوئی شخص یہ حکم دے کر جائے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے پیسے کو سود میں لگا دینا میرا پیسہ سود پر اٹھا دینا تو اس کی وسیعت پر عمل کرنا جائز نہیں کوئی شخص یہ وسیعت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو پانی میں بہا دینا دفن مت کرنا تو اس کی وسیعت پر مسلمانوں کو عمل کرنا جائز نہیں کیونکہ اس کی وسیعت خلاف شرع ہے کوئی شخص یہ وسیعت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو چیر پھار دینا اور میری آنکھیں نکال کر فلان کو ڈونیٹ کر دینا اس کو دے دینا میرا گردہ نکال کر فلان کو دے دینا تو اس کی اس وسیعت پر مسلمانوں کو عمل کرنا جائز نہیں کیونکہ اس کی یہ وسیعت خلاف شرع ہے کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے قصر عظم المجیتی کا قصر ہی حیین مردہ کی ہڈی توڑنا زندہ کی ہڈی توڑنے کی طرح ہے لہذا اگر کوئی خلاف شرع وسیعت کرتا ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا لیکن اگر کوئی شریعت کے مطابق کوئی وسیعت کرتا ہے مثال کے طور پر کوئی یہ وسیعت کرے کہ مجھ کو فلان جگہ دفن کر دینا اپنے ہی شہر میں وہ کوئی جگہ بتائے کہ مجھ کو فلان جگہ دفن کر دینا تو اس کی وسیعت پر عمل کرنا چاہیے میری نماز جنازہ فلان عالم یا فلان بزرگ پڑھائے تو اس کی وسیعت پر عمل کرنا چائز ہے کیونکہ اس کی یہ وسیعت شریعت سے نہیں ٹکراتی اس کی یہ وسیعت خلاف شرع نہیں ہے تو یہ چیز زمنان آگئی درمیان میں کہ اگر کوئی شخص وسیعت کر کے مرے کسی چیز کی تو اگر وہ وسیعت جائز ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے لیکن اگر وسیعت خلاف شرع ہے تو اس پر عمل کرنا درست نہیں مسلمانوں کو تو ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حارس نے وسیعت کی کہ عبداللہ بن یزید اس کی نماز جنازہ پڑھائیں تو عبداللہ بن یزید نے اس کی اس وسیعت پر عمل کیا اور حارس کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حدیث کے الفاظ یہ ہیں روایت کے الفاظ یہ ہیں ابو داود حدیث نمبر تین ہزار دو سو گیارہ یعنی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حارس کو قبر میں داخل کیا قبر کے پاؤں کی جانب سے سمجھ گئے نا کیا الفاظ ہیں ثم ادخلہ القبر من قبل رجلی القبری حارس کو قبر میں داخل کیا قبر کے پاؤں کی جانب سے وقالا اور کہا هذا من السنتی یہ سنت طریقہ ہے یہ مسنون طریقہ ہے یعنی یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس سے بھی یہ پتا چلا کہ مجید کو قبر میں داخل کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قبر کی جو پائیتی ہے یہ تو سرحانہ ہوتا ہے یعنی جس طرف مجید کا سر ہوتا ہے اور ایک پائیتی ہوتی ہے یعنی جس طرف مجید کے پاؤں ہوتے ہیں تو قبر کی جو پائیتی ہے جو پاؤں والا حصہ ہے اس طرف سے مجید کو قبر میں داخل کیا جائے گا یہ مسنون طریقہ ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس مسنون عمل پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے نماز جنازہ کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے مجید کو قبر میں دفن کرنے کی کہ مجید کی قبر کس طرح کی ہونی چاہیے اور مجید کو قبر میں کس طرح سے داخل کیا جانا چاہیے ہم نے مسنون طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا اور اس کی دلیل بھی دی کہ مجید کو قبر کے پاؤں کی جانب سے قبر میں داخل کرنا چاہیے یہ مسنون طریقہ ہے یہ سنت طریقہ ہے لہٰذا ہمیں سنت کے علاوہ چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے آئیے اگلے مسئلے پر غور کرتے ہیں مسئلہ نمبر چار مجید کو قبر میں داخل کرتے وقت کی دعا کیا ہے اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں تانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادخل المجید القبر قال بسم اللہ وعلى ملت رسول اللہ وفی روایت بسم اللہ وعلى سنت رسول اللہ ابو داوود حدیث نمبر تین ہزار دو سو تیرہ ترمیدی حدیث نمبر ایک ہزار چھالیس کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ جب کسی مجید کو قبر میں داخل کیا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے یعنی مجید کو قبر میں اتارتے وقت یہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے بسم اللہ وعلى ملت رسول اللہ شروع اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے بسم اللہ وعلى سنت رسول اللہ شروع اللہ کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تو اس سے پتا چلا کہ مید کو قبر میں اتارنے کی دعا کیا ہے ایک تو بسم اللہ وعلى ملت رسول اللہ یہ پڑھیں یا پھر بسم اللہ وعلى سنت رسول اللہ بسم اللہ وعلى ملت رسول اللہ یا بسم اللہ وعلى سنت رسول اللہ یہ دعا پڑھنا مسنون ہے لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو مسنون اذکار ہیں جو دعائیں جو ذکر جو دعائیں جو اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان اذکار کا ہم التزام کریں ان دعاؤں کو ہم پڑھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے قبر میں مجید کو اتارتے وقت بسم اللہ وعلى ملت رسول اللہ مختصر سی دعا ہے چھوٹی سی دعا ہے اس دعا کو آپ آسانی سے کچھ ہی دیر میں یاد کر سکتے ہیں بسم اللہ وعلى ملت رسول اللہ اور بسم اللہ وعلى سنت رسول اللہ ان دونوں جملوں میں سے کوئی بھی ایک جملہ پڑھ سکتے ہیں دونوں ہی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں مسئلہ نمبر پانچ قبر پر مٹی کس طرح سے ڈالیں گے میت کی آپ نے نماز جنازہ ادا کر لی میت کو قبر میں اتار دیا قبر کے پاؤں کی طرف سے اور پھر میت کو قبر میں داخل کرتے وقت آپ نے وہ دعا بھی پڑھ لی جو مسنون دعا ہم نے آپ کو بتائی اب سوال یہ ہے مسئلہ نمبر پانچ یہ ہے کہ قبر پر مٹی ڈالنے کا مسنون طریقہ کیا ہے تو جان لیجئے کہ قبر پر مٹی ڈالنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ تین لپ مٹی ڈالیں حاضرین میں سے ہر شخص تین لپ مٹی ڈالیں جیسے دیکھا ہوگا اگر آپ جنازوں میں شرکت کرتے ہیں کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو حاضرین جو ہیں ان میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ مٹی قبر پر ڈالتا ہے اس کے بعد ایک شخص جس نے قبر کی کھدائی کی ہوتی ہے اکثر وہی شخص ہوتا ہے کہ وہ شخص پھر قبر پر بچی ہوئی مٹی ڈال دیتا ہے اور پوری قبر صحیح کر دیتا ہے لیکن حاضرین میں سے ہر شخص تین تین لپ مٹی قبر پر ڈال دے یہ مسنون ہے باقی کام وہ خود کر لے گا جو قبر کو بنانے والا ہے تو مسنون یہ ہے کہ ہر شخص حاضرین میں سے تین تین لپ مٹی قبر پر ڈال دے یہ مسنون طریقہ ہے اس بارے میں دلیل ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پیسٹ اس حدیث کا مطلب اور ترجمہ کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ ادا کی ثم اتا قبر المجیتی ثم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کی قبر پر آئے یعنی جب نماز جنازہ کے بعد اسے دفن کیا جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی طرف سے یعنی اس کے اس سائٹ کے مٹی سے تین لپ مٹی اس پر ڈالی یہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے اس سے یہ پتا چلا کہ میت کو جب دفن کیا جائے اور اس طرح مٹی ڈالی جائے تو تین لپ مٹی ڈالنا مسنون ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسئلہ نمبر چھے قبر کتنی اونچی ہونی چاہیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے کہ قبر کتنی اونچی ہونی چاہیے اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ قبر کی اونچائی تقریباً ایک بالشت کے برابر ہو اور حد سے زیادہ قبر کو اونچا نہ کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی قبریں بنانے سے منع فرمایا ہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا حضرت علی کو حکم دے کر بھیجا تھا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ علی جاؤ اللہ تدع تمثالاً اللہ تمستہو کوئی بھی زی روح کی تصویر مت چھوڑو مگر اسے مٹا دو زی روح کا مطلب یعنی وہ چیزیں جن میں روح ہوتی ہے کسی بھی زی روح کی تصویر کو مت چھوڑو اس کو مٹا ڈالو انسان کی تصویر ہو چاہے وہ یا کسی حیوان کی تصویر ہو کسی جانور کی تصویر ہو جس چیز کے اندر بھی روح ہوتی ہے آپ نے فرمایا اللہ تدع تمثالاً اللہ تمستہو کسی بھی زی روح کی تصویر کو مت چھوڑو مگر اس کو مٹا دو اس کا مطلب غیر زی روح کی تصویر جائز ہیں مثال کے طور پر درختوں کی تصویر پانی کی تصویر آسمان کی تصویر اس کی اگر سینرییاں آپ گھروں میں لگاتے ہیں تو جائز اور درست ہے لیکن جاندار کی تصویر درست نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تدع تمثالاً اور نہ ہی کسی اونچی قبر کو چھوڑنا مگر اس کو برابر کر دینا یعنی وہ قبر جو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے اونچی ہو جو شریعت کی بتائی ہوئی مقدار سے اونچی ہو الا سویتہو اس کو برابر کر دینا اس حدیث سے پتا چلا کہ قبروں کو بلا وجہ حد سے زیادہ اونچا کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے قبر صرف ایک بالشت کے قریب جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں بعض جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ایک بالشت کے قریب تھی تقریباً ایک بالشت کے برابر اونچی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر فقط ایک بالشت کے برابر اونچی بنائے گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ اور کون شخص ہے جس کی قبر کو اونچا کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی قبر بنانے سے منع فرمایا ہے اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب امہ کتاب الامہ کہ قبر سے جو مٹی نکلی ہے یعنی قبر بنانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ قبر سے جو مٹی نکلی ہے جب آپ نے اسے کھودا تھا تو اسی مٹی کو دوبارہ سے قبر پر ڈال دیا جائے تو وہ شریعت کے بالکل مطابق بنے گی ادھر ادھر سے اور مٹی نہ لائی جائے اگر اور مٹی لاکر ڈالیں گے تو قبر شرعی مقدار سے اونچی ہو جائے گی جب آپ نے قبر کو کھودا ہے اس سے جو مٹی نکلی ہے اسی کو اس پر دوبارہ ڈال دیا جائے اسی کو اس پر ڈھک دیا جائے تو انشاءاللہ قبر اتنی ہو جائے گی جتنا کہ شریعت چاہتی ہے یہ امام شافی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء کا بھی یہی کہنا ہے لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قبر کو بنانے میں شریعت کا خیال لکھیں شریعت نے قبر کو جس طرح سے بنانے کا حکم دیا ہے اسی طرح سے قبر کو ہم بنائیں قبر کو شریعت کے خلاف نہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ قبر کو اونچا کرنے سے منع کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اونچی قبریں گرانے کا حکم دیا یہ حکم تمام کے لیے ہے یہ حکم تمام انسانوں کے لیے ہے لہذا قبریں شریعت کے مطابق ہونی چاہیے ناظرین آج کا وقت یہیں پر ختم ہوا انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اسی موضوع کو لے کر اور کچھ اور نئی چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے بیماروں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور مرحومین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم